یا ابلیس ما منع کا آخری بات سن لیجے فضائل کی یا ابلیس ما منع کا انتس جدہ لما خلق تو بھیج دییا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے استقبرتہ متکبر ہو گیا تھا امکنتہ من العلین یا علین میں سے تھا نقن صاحب فرماتے ہیں نقن صاحب فرماتے ہیں علین علی کی جمعہ ہے علین علی کی جمعہ ہے بڑا حسین جمعہ نقن صاحب فرماتے ہیں علین علی کی جمعہ ہے جب یہ سب وہاں ہوتے ہیں تو علی ہوتے ہیں یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں یہ خان کون ہے بھئی جو حضرت آدم کے زمانے میں تھے اور فرشتوں کو تو حکم تھا مگر انہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا یا نام آپ بتا دیجئے طالب المون یا نام مسلمان لیجئے وہ کون تھے حضرت آدم کے زمانے میں جو تھے اور انہیں سجدہ کرنے کا آدم کو حکم نہیں تھا اور وہ تھے ام کنتا من العالین عالین میں سے تھا کوئی تھا نام بتائیے جب زمانہ جھٹکے کھائے گا زمین زلزلے پر آ جائے گی تو آواز آئے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اِذَا دُلْدِلَتِ الْأَرْضُ دِلْدَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْغَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تو زمین جب جھٹکے کھاری ہوگی تو ایک انسان اسے جانور کی طرح جیسے جانور کو پیار کرتے ہیں بپھرے ہوئے جانور کو ایسے ایک انسان اسے پیار کر کر کے کہہ گا تجھے کیا ہو رہا ہے وہ نام وہ کون ہے اللہ تو نہیں ہے نا وہ انسان ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ایک انسان کہہ گا تجھے کیا ہو گیا قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر اِلَّا مَنْ عَدْنَا لَهُ الرَّحْمَانُ لَا يَتَكَلَّمُونَا اِلَّا مَنْ عَدْنَا لَهُ الرَّحْمَانُ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر رحمان جسے اجازت دے گا وہ کون ہے جسے رحمان اجازت دے گا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں گرمی بھی مجھے اندازہ ہے مگر تھوڑا سا ہاں ہوں کرتی رہیے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کون ہے یہ قرآن میں کچھ اشارے ہیں یہ کون ہے جو قیامت میں بولے گا اور رحمان اسے بولنے کی اجازت دے گا یہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ گواہ رسول ہے اللہ رسول کی رسالت پر گواہ ہے اور وہ جس کے پاس علمِ الکتاب ہے یہ کون ہے جس کے پاس علمِ الکتاب ہے ایک طویل فہرست ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یا نام ہم سے مانو یا اپنا نام بتاؤ یہ وہی ہے جس کے دروازے پر ہم بیٹھ رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کے دروازے پر ہم بیٹھ رہے ہیں